اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوال المکرم کے چھے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا شوال المکرم کے چھے روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہیں؟ یہ روزے کب سے رکھنا ہے؟ ایک ساتھ رکھنا ہے یا ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا فرض روزے کی قضا پہلے رکھیں؟ یا شوال کے نفلی روزے پہلے رکھیں؟ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ ان تمام سوالوں کا جواب جان پائے گے تو سب سے پہلے شوال کے چھے روزوں کی فضیلت بتائیں گے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے گا اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک نیکی کا عجر کم از کم دس کنا ہے تو اس کے مطابق ایک مہینے رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں شش عید روزے بھی کہا جاتا ہے تو یہ دو مہینے کے برابر ہو گئے یوں گویا پورے سال کے روزوں کا مستحق ہو گیا دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزے رکھنے والا شمار ہوگا اس طوار سے یہ شاشر یا چھے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے گو ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزے کب رکھنے ہیں ایک ساتھ رکھنے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغہ کر کے دونوں طرح سے جائز ہیں تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں اب ایک اور سوال تھا کہ کیا فرض روزے کی قضا پہلے رکھیں یا شوال کے نفلی روزے پہلے رکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے رمضان کے فرضی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے پہلے وہ فرضی روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے چھے نفلی روزے رکھیں اور اب آخری سوال ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کب سے رکھنے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عید کے تین دن کے بعد سے جب آپ کی مرضی ہو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ شوال ہی کی مہینے میں ہوگی شوال کے مہینے میں آپ نے چھے روزے مکمل کرنے ہیں آپ ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں دو دن چھوڑ کے رکھ لیں یا تین دن چھوڑ کے رکھ لیں بہتر ہے کہ ایک ساتھ رکھ لیں تو ان کا عجر و سواب زیادہ ملے گا امید ہے کہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں شکریہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ 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 اللہ